آج کا مسئلہ ہے اکنی سکارز اکنی سکارز ایک بڑا کومن مسئلہ ہے اور ایزیلی ٹھیک نہیں ہوتا بہت ڈپریسنگ ہوتا ہے ہمیں بہت سائکلوجیکلی اپسیٹ کرتا ہے تو ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اکنی سکارز کو لے کر اور اس کی ٹریٹمنٹ آپشنز کے بارے میں اسلام علیکم جناب جسیس کنسلٹن ڈرمٹولوجیس ڈاکٹر ہما سلیم اکنی سکارز کے لیے سب سے پہلے جاننا ہی ضروری ہے کہ آپ جس چیز کو سکار کہہ رہے ہیں کیا وہ سکار ہی ہے کیونکہ اکسر پیشنٹس پیگمنٹیشن کو یا اکنی کو کنفیوز کرتے ہیں سکارز کے ساتھ تو اکنی سکارز بیسکلی ہوتے کیا ہے اکنی سکارز ایک بہت دیڑ تک اگر آپ کے چہرے پر ایک انفرمیشن کا پروسس چڑھتا رہا ہے اس کے بعد جب ہیلنگ ہوتی ہے تو ہیلنگ کے نتیجے میں وہاں بہت سارے کولاجن کے سیلز الاسٹین کے سیلز آتے ہیں اور اس چگا کے اوپر ایک ٹیشو بناتے ہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ سے اب جب وہاں پہ ہیلنگ ہوگی ریپیرنگ ہوگی تو اس چگا کا تیکسچر نورمل سکن سے تھوڑا مختلف ہو جاتا ہے اگر وہ عمل بہت دے تک ہوتا رہے اسی لیے کنونس کیا جاتا ہے کہ ٹائم لی اپنے اکنی کو ٹریٹ کریں اس وقت ہم اس چیز کی گریویٹی کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کی کترہ امپورٹنٹ ہے ٹائم لی اکنی ٹریٹ کرنا کیونکہ اکنی ٹریٹ ہو جاتی ہے یا اکنی ہیل ہو جاتی ہے بات سکارز رہ جاتے ہیں اب اکنی سکارز کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں اور ان کی ٹائپس کے اوپر ڈ پیشنٹ کا بھی کیونکہ یہ کوئی اوورنائٹ ٹھیک نہیں ہو سکتے ایک سے دو دل میں ٹھیک نہیں ہو سکتے اس میں ہمیں کم سے کم چھ مہینے لگتے ہیں کہ ان کی اپیرنس بہت کام ہو جائے آپ کے ٹائپ آف اکنی سکارز کی اوپر ڈیپرنڈ کرتا ہے آپ کا ٹریٹمنٹ آپ کو اگر ایکٹیو اکنی ہے تو پہلے آپ کی اکنی کو ٹریٹ کیا جائے گا اگر پیگمنٹیشن کا مسئلہ ہے تو ساتھ پیگمنٹیشن کا ٹریٹمنٹ بھی آٹ کیا جاتا ہے پھر یہ دیک کیا جاتا ہے کہ آپ کس ایج گروپ سے بلانگ کرتے ہیں آپ تین ایج پہ ہیں آپ کا ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ ہوگا آپ ایک ماریڈ ومن ہے آپ کا ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ ہوگا تو اس کے اکارڈنگ لی آپ کا پرٹیکلر ٹریٹمنٹ پلان ڈیسائیٹ کیا جاتا ہے اگر کوئی اگر کوئی اگر کوئی اگر کوئی دوائیوں کے ساتھ اس کا کوئی انٹریکشن تو نہیں ہے تو یہ ساری چیز دیکھنا بہت ضروری ہے اب اکنی سکارز کی ٹائپ کیا کیا ہوتی ہے ایک ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں فلائٹ سکارز جن کو ہم سیکہ ٹرکز بھی کہتے ہیں وہ بلکل سرفیس کے اوپر ہوتے ہیں وہ فلائٹ ہوتے ہیں وہ ایزیلی ہیل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بلکل سپرفیشل ہوتے ہیں سکار جتنا ڈیپ ہوتا ہے اتنا دیر سے اتنا دیر سے ٹریٹ ہوتا ہے اور اتنا مشکل سے ٹریٹ ہوتا ہے اس کے بعد سکار کی ایک ٹائپ ہوتی ہے آئیس پک سکار جو کہ بہت گہرے ہوتے ہیں جیسے کسی سوئی سے کسی جگہ پر سراغ کر دیا جائے تو وہ ایسے گہرے سکارز ہوتے ہیں بہت مشکل سکارز ہوتے ہیں اس کے لئے ہمیں ملٹیپل سیشنز کرنے پڑتے ہیں کیمیکل پیلنگ کے ٹرائ سائیکلی کے ساتھ تو اس سے کافی حد تک اس پر امپروومنٹ آتی ہے پھر ہوتے ہیں باکس سکارز کارز جو بلکل اگر ہم کسی کوکی کٹر سے کسی جگہ پر سراخ کریں تو اس قسم کے سکارز ہوتے ہیں پھر ہوتے ہیں رولنگ سکارز کہ وہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھتے ہوئے اور نیچے کی طرف آتے ہوئے اس قسم کے سکارز ہوتے ہیں اور یہ سب سے کامل سکارز ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہماری سکن سیگ کرتی ہے نیچے کی طرف آتی ہے تو ان کی اپیرنس بڑھتی جاتی ہے ہم بات کریں گے آج کی ویڈیو میں کہ پہلے تو آپ نے گھر میں کیا کیا کرنا ہے کہ آپ کی سکارز کی اپیرنس کم ہو اور پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ ان آفیس پوسیجرز میں یا ڈاکٹرز کے پاس کلینک پہ اگر آپ وزیٹ کرتے ہیں تو کیا ٹریٹمنٹ اوپشنز ہیں سیف ٹریٹمنٹ اوپشنز ایف ٹریٹمنٹ اوپشنز ایف ٹریٹی اے پھروف جس سے اکنی سکارز کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے لگتا ہے بازار کی کھانے بہت کھاتے ہو جی ڈاکٹر ساتھ میں یہ میڈیسن پر سٹرائب کر رہا ہوں وہ آپ لے لینا اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسلٹیشن بک کرو کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر اچھا جی اگر ہم گھر کے ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو سب سے پہلے جیسے ہم نے ڈسکس کیا اگر آپ کو ایکٹیف ایکنی ہے تو ہمیں سب سے پہلے ایکنی کو ٹریٹ کرنا ہے اپنے لائف سٹائل کو امپروف کرنا ہے اپنی روٹین سے سموکنگ کو ایلمنیٹ کریں شگر کو ایلمنیٹ کریں کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہماری ہیلنگ کو سلو ڈاؤن کرتی ہیں اس کے علاوہ جنک فوڈ کو ایوائٹ کریں سوڈا ڈرنکس اور سپائسی فوڈ کو ایوائٹ کریں اویلی فوڈ کو بھی ایوائٹ کریں سو دیکھ آپ کا اویل کانٹنٹ سکن کا کم ہو اس کے بعد آپ نے سلسائلک ایسیڈ بیسٹ کیمیکل پیل کرنی ہے وانس ویکلی اسے آپ کے پورس کا سائز بھی شرنگ ہوگا آپ کی ڈیڈ سکن لیئر بھی ایکس فولییٹ ہوگی نمبر ٹو پہ آپشن ہو سکتی ہے رو ہنی کو آپ ٹومیٹو کے ساتھ یوز کریں ایک ٹومیٹو کو ہاف کٹ کے اس پہ تھوڑا سا ہنی ڈالیں اور اس کو آپ راجل مساج کریں ہفتے میں ایک سے دو بار کیونکہ ہنی کے اندر لائکو پین ہوتا ہے اس کے اندر انٹی پیگمنٹری بہت ساری پروپرٹیز ہیں اور وہ سکارز کو ہیل کرنے میں بھی ہلپ کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں آپ یوگرٹ کو استعمال کریں تھوڑا سا لیمن جیوس اس میں ایڈ کر کے وہ آپ ڈیلی بیسیز پہ لگائیں تو اسے بھی ایک سے دو ہفتے میں آپ کو لگے گا کہ آپ کی سکن بہت ٹائٹن ہو رہی ہے کیونکہ یوگرٹ کی اندر لیکٹک ایسید موجود ہے جو سکن کو اوپر کی ڈیڈ سکن لیئر کو ریموف کرنے میں ہلپ دیتا ہے اور نیچرلی سکن کو گلو کرنے میں ہلپ کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کوکونٹ آئل کا استعمال کر سکتے ہیں کوکونٹ آئل کا مساج کریں گے ٹوائس ٹیلی تو اس سے آپ کی سکن کی جو ہے بلٹ سپلائی بہتر ہوگی اور موسچرائز ہوگی آپ کی سکن اور اس کے اندر تنڈینسی دیویلپ ہوگی مینیوٹی بوسٹ ہونے کی یہ وہ کچھ آپشن ہیں اور جس سے آپ اپنی اکنی کے پرابلم کو گھر بیٹھے تھوڑا امپروف کر سکتے ہیں یا اس کو بڑھنے سے روک سکتے ہیں پھر انکلینک آپشن کون کونسی ہیں جس میں سب سے پہلے تو آتا ہے میکرو ڈرما برین کسی ڈرما رولر سے آپ کی اپر کی سکن کو گراجویلی ریموو کیا جاتا ہے تاکہ آپ کی ڈیڈ سکن لے ریموو ہو اور آپ کی سکن کے اندر کوئلاجن اور لاسٹن کی سنثیس نیچرلی ہم پرموٹ کر سکے اس کے بعد سیکنڈ آپشن کیا ہوتی ہے میکرو نیڈلنگ ہم کرتے ہیں وید پی آر پی اگر آپ کی سکار سکارس بیسیکلی جو اٹروفک سکارس ہوتے ہیں وہ نیچے کی طرف کھچے ہوئے ہوتے ہیں کہ کولاجن بینڈز آپ کی سکن کو نیچے کی طرف کھینچ رہے ہیں جس کی وجہ سے سکار بنتا ہے تو اس کے لئے ہم سب سین کرتے ہیں مطلب ان اڈھیجنز کو یہاں جہاں سے سکن جڑی ہوئی ہے اس کو ہم الگ کرتے ہیں پی آر پی انجیک کرتے ہیں جس سے گروت فیکٹرز وہاں آنے کی وجہ سے آپ کی سکن کی بلڈ سپلائی بہتر ہوگی اور سکارس کے پیرنس کم ہوگی اس کے علاوہ کیمیکل پیلز کی جاتی ہیں ان کلینک کلینک کے اندر کیمیکل پیلز سلسائلک ایسیڈ بھی بہت افیکٹیو ہے ایکنی سکارس کے لئے ٹرائی سائیکلک ایسیڈ بھی بہت افیکٹیو ہے ایکنی سکارس کے لئے اور جن کے سکن بہت سنسیٹیو ہے ان کے لئے گلیکولیک اور لیکٹک ایسیڈ کی پیلز کا استعمال کیا جاتا ہے پھر اگر سکارز بہت ڈیپ ہیں بہت ڈیپ ہیں بہت ڈیپ ہیں تو اس کے لئے ہم فریکشنل سیو ٹو لیزر کا استعمال کرتے ہیں اگر آپ کی شادی ہے کوئی ایونٹ ہے اور آپ انسٹنٹی چاہتے ہیں کہ سکارز ہمارے پیرنس میں کم لگیں تو اس کے لئے ہم ان آفیس فیلرز کا استعمال کرتے ہیں جس سے انسٹنٹلی آپ کی سکارز فیلپ ہو جاتے ہیں اور اپنے ایونٹ کو ایزیلی گزار سکتے ہیں پھر کچھ سکارز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی سراؤنڈنگ سکن کھچ سی جاتی ہے اور جس کی وجہ سے ان کے پیرنس بہت بوری لگتی ہے تو ان سکارز کے لئے ہم باٹوکس بھی لگا سکتے ہیں تاکہ سراؤنڈنگ جو مسلز ہے وہ ریلاکس ہو جائیں اور آپ کی سکارز کے پیرنس کم نظر ہے اس کے لئے کچھ سکارز ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم ہائیپر ٹروفک یا کیلوائیڈ کہتے ہیں اس کے لئے ہمیں اس سکارز کے اندر سکارز کو انجیک کرنا پڑتا ہے اور اس سے ہمارے سکارز کافی حد تک ہمارے سکارز کافی حد تک ہمارے سکارز کے لئے جو ہم گھر میں یا کلینک میں حاصل کر کے تقریباً چار سے چھ مہینے کے اندر اپنی سکارز کے پیرنس کو بہت ریڈیوز کر سکتے ہیں لیکن پلیز کسی کالیفائیڈ کنسلٹن ڈمارڈالوجس کو اور اپنے پیسے اپنا ٹائم اپنی انرجی ویسٹ ہونے سے بچائیں جی اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں ملازمہ ڈاک سپورٹس پگمنٹیشن سے ریلیٹیڈ کوئی سوالات ہیں تو آپ مرہم کے پلیٹ فارم کے تھوہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا تھانکیو